موسیقی آپ اپنے زمانے کے بڑے کامل دروش گزرے ہیں اور فارسی زبان کی مشہور کتابوں جیسے خزیناتو الاسفیہ اور مفتاو الحصول وغیرہ میں آپ کا نام مٹھے شاہ یا مٹھے مہاولی تحریر ہے اس علاقے کے لوگ بھی آپ کو مٹھے شاہ کے نام سے جانتے ہیں دراصل آپ راجستان کے مشہور قدیمی شہر کننوچ کے باشندہ ہیں آپ کے والد سید عزیز الدین رحمت اللہ علیہ اور دادا سید حسن کے نام بھی مشہور ہیں اور آپ بخارہ کے رہنے والے سادات اکرام میں سے ہیں آپ کے آبا و اجداد بخارہ سے ہجرت کر کے وارد ہند ہوئے آپ بچپنی سے بے حد عابد و زاہد واقع ہوئے اور حجر بیت اللہ کا شوق بھی آپ کو کافی تھا اسی دوران آپ نے اپنے والد اگرامی سے حجر بیت اللہ پر روانہ ہونے کے لیے اجازت مانگی اور مدینہ شریف کے لیے تشریف لے گئے مکہ شریف تشریف لانے کے بعد آپ نے کئی دن مکہ شریف میں قیام فرمایا اور وہاں پر کئی بزرگوں سے فیض بھی حاصل کیا اور وہی پر اپنے وقت کے مشہور بزرگ سید علیہ الدین رحمت اللہ علیہ سے بیت فرمائی پھر آزمین مدینہ ہوئے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ کر کئی دن اور آپ خواجہ گریب نواز رحمت اللہ علیہ کے آستانے پر حاضر ہوئے حضرت خواجہ گریب نواز رحمت اللہ علیہ کے آستانے پر آپ تقریباً بیس سال تک رہے جہاں آپ ایک پرنالے میں رہا کرتے تھے اور روزانہ حضرت خواجہ گریب نواز رحمت اللہ علیہ کے آستانے کی جارت کشی کیا کرتے تھے وہاں آپ مشک سے پانی بھرا کرتے تھے آپ خواجہ گرید نواز رحمت اللہ علیہ سے والحانہ محبت فرماتے اور اسی وارفتگی کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک دن خواجہ گرید نواز نے حاضر ہو کر آپ سے فرمایا اے حمید الدین میں نے تمہیں قبول کر لیا اور گاگرون کی ولایت تمہیں عطا کی لہذا آپ تم گاگرون ہی کو اپنا مسکن بناو اور وہاں پر اسلام کی شما روشن کرو تو خدا مل گیا مجھ کو خاجہ ملے دل کا خزنمہ راستہ مل گیا پرد تل کے بھی گھر کا پتہ مل گیا پرد تل کے بھی گھر کا پتہ مل گیا مجھ کو خاجہ ملے مجھ کو خاجہ ملے تو خدا مل گیا احسان کی شما روشن کرو حکمِ غریب نواز پا کر آپ گاگرون کی طرف کوچھ کر گئے مشہور ہے اس وقت آپ کے ساتھ ایک گھورا ہاتھی بھی تھا جس پر سوار ہو کر آپ واردِ گاگرون ہوئے پہلے یہ علاقہ مالوہ میں ہوا کرتا تھا لیکن اب اس کا شما راجہ ستھان میں ہوتا ہے یہاں ایک تاریخی قلعہ بھی ہے اور اسی تاریخی قلعے کے اندر حضرت کا مقبرہ ہے موسیقی موسیقی جس وقت آپ گاگرون شریف تشریف لائیں اس وقت یہاں پر جوگیوں اور جادوگروں کا ایک بہت بڑا گروہ رہتا تھا جب انہیں آپ کے آمد کی خبر ملی تو وہ خوب زدہ ہو گئے کہ یہ فقیر اپنی شہرت اور عزت کو ختم کر دے گا لہذا وہ آپ کے خلاف طرح طرح کی سازشیں رچنے لگے اور ایسی ہی ایک سازش کے دوران ایک بار انہوں نے خود اپنے ہی کتے کو مار دیا اور یہاں کی عوام میں یہ خبر فیلا دی کہ اسے اس مسلمان بندے نے مارا ہے جو فقیر یہاں کچھ دنوں سے آ کر ٹھہرا ہے ظاہر سی بات ہے جن لوگوں پر ان جادوگروں اور جوگیوں کا اس قدر اثر تھا وہ ان کے جانوروں سے بھی بہت محبت کرتے تھے لہذا یہاں کے لوگوں نے آ کر حضرت حمید الدین چشتی کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور ایل فیل بکنے لگے حضرت حمید الدین چشتی کے بار بار منانے پر بھی جب لوگوں نے نہ سمجھا تو حضرت حمید الدین چشتی رحمت اللہ علیہ گصہ ہو گئے اور جا کر اس کتے کے پاس کھڑے ہوئے جو مر چکا تھا اور جا کر اس سے کہا اے کتے اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا لہذا وہ اسی وقت اٹھ کر کھڑا ہو گیا دین و ایمان کی روشنی مل گئی یعنی عربان کی روشنی مل گئی یعنی عربان کی روشنی مل گئی رب کے فرمان کی روشنی مل گئی مجھ کو پرآن کی روشنی مل گئی مجھ کو پرآن کی روشنی مل گئی روح کا نور کا آئینا مل گیا مجھ کو پرآن کی روشنی مل گئی مجھ کا خاجہ ملے مجھ کا خاجہ ملے اور خدا مل گیا حضرت کی اس کرامت کو دیکھنے کے بعد کچھ لوگ آپ سے خوف زدہ ہو کے وہاں سے لوٹ گئے تو کچھ لوگ آپ کے معتقید ہوئے اور مجھ رب با اسلام ہو گئے البتہ آپ کی اس کرامت سے جوگی اور اس کے چیلے وغیرہ پریشان ہو اٹھے اور وہ سمجھ گئے کہ اپنی جادوگاری سے اس فقیر کی روحانی طاقت کو زیر نہیں کیا جا سکتا آپ کی اس کرامت کا چرچہ چاروں جانب ہو گیا اور لوگوں کا تاتہ لگ گیا جس وجہ سے جادوگاروں کی سازشوں میں اور بھی اضافہ ہو گیا پھر جادوگاروں نے ایک ایسا زہر تیار کیا جس کا کوئی توڑ موجود نہیں تھا اور آپ کو پیش کیا تو آپ نے اس زہر کو پی لیا پینے کے بعد کہہ کی تو وہاں پر ایک ہرہ سبزہ اک گیا یہ دیکھ کر اس جادوگار پر ایسی حبت تاری ہو گئی کہ وہ اسی وقت آپ کا خادم ہو گیا اور لوگوں کو جوگی سے نجات مل گئی مہا بلی سرکار مہا بلی سرکار مہا بلی سرکار راکی حلاج آگل ہر حر مقام پر یوں ہی کرم رہے میرے آبا ملاب پر میری دلدگی میں مہا بلی میری دلدگی میں مہا بلی میری دلدگی میں روشنی میری دلدگی میں روشنی تیرے فیض سے تیرے نام جل سرکار کر دو کر دو کر یا نبی مہتر اور مولانوں کے دن کی سکر جائے گی تم ہی سے کرتے ہیں فریادی یا رسول اللہ ہے غم کے مارو کی رودا دی یا رسول اللہ ہے غم کے مارو کی رودا دی یا رسول اللہ کردو 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 یا نبی مہترم کردو 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 یا نبی مہترم یا نبی مہترم یا نبی مہترم نگاہیں ہم کے انعیت پکٹی ڈال دو آقا کرم کے سائے عطا کی جیئے حبیبِ خدا قسم خدا کی نہیں آپسا زمانے میں تم ہی سے کرتے ہیں فریادیاں شہے پتہا کردو 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 یا نبی مہترم کردو 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 یا نبی مہترم کردو 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 یا نبی مہترم کردو 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 میرے آقا کردو کردو خموں سے چور ہے دنیا میں بے سہارے ہیں ملے پناہ کہاں گردشوں کے مارے ہیں لگے ہوئے ہیں ہر ایک سمت خیم ظالم کے لگے ہوئے ہیں ہر ایک سمت خیم ظالم کے جہاں بجے کو سنگتے ہوئے نظارے ہیں کردو 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 یا نبی مہترم آپ ہی بے کسوں کے